بھائی عزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ آلے سمدے؟ بہت پائے کے بذرگ ہیں؟ اب یہ کہانی سنیے گا اور آپ قبر میں پہنچے ہیں تو منکر نقیر بھی آگئے ہیں اسے ہی منکر نقیر آئے منکر نقیر نے اپنا کام شروع کر دیا من رب کا تیرا رب کون ہے؟ بھائی عزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کون ہو؟ تمہیں یہ نہیں پتا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا جب ملاقات ہو مومن سے ایک مومن کی دوسرے مومن سے تو پہلے سلام کریں تم نے سلام کیوں نہیں کیا؟ آدمی کی شکل اچھی نہ ہونا کہتا ہے باتیں اچھی کرنی چاہیے کہا یہ بات تو ہے ہمیں سلام کرنا چاہیے کٹھئے کہ قبر سے باہر جائیے پھر سے آئیے سلام کر کے دونوں فرشتے قبر سے باہر آئے اس کے لئے پھر قبر میں داخل ہوئے سلام علیکم والیکم السلام اب بتائیے تمہارا رب کون ہے کہہ لگا اچھا یہ بتاؤ تم نے جو مجھے سلام کیا تھا مومن سمجھ کے کیا تھا یا کافر سمجھ کے کیا تھا اپنے ساتھ مت جوڑیے ہم کو الگ ہے یہ جو تم نے مجھے سلام کیا تھا یہ مومن سمجھ کے کیا تھا یا کافر سمجھ کے کیا تھا کہ سلام تو مومن ہی کو کیا جاتا کہ جب مومن سمجھ کے سلام کیا تھا تو مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کو اپنا رب مان لے مومن تو ہوتا ہی وہ ہے اللہ کو اپنا رب مانتا ہے اچھا ایک با بتاؤ اگر میں نے کہہ بھی دیا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے اور جب تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور اللہ نے کہہ دیا کہ با یزید بستامی میرا بندہ نہیں ہے تب تم کس کی مانو گے میری مانو گے یا اللہ کی مانو گے کہ ہم اللہ کی مانیں گے کہ جب اللہ کی مانو گے تو پھر اتنی دور سفر کرنے کا مطلبی کیا تھا اتنا لمبا سفر تیہ کر کے کیوں آئے وہیں خدا سے پوچھ لیتے با یزید تیرا بندہ حیاء نہیں فرشتے آپ اس میں کہنے لگے یا اللہ یہ ہے کون ہم اس سے سوال کرتے ہیں یہ بلٹ کہ ہم اس سے سوال کر دے گا یہ ہے کون رب کی آواز آئی اس سے مت پوچھو ہے کون مجھ سے پوچھو کہ ہے کون لیکن اس کے بلٹ صوفیاء نے علی بھائی کی ویڈی آنسک دیکھئے گا بہت انفرمیٹ کے وہ باؤزم پوچھنے والا نہیں کہ بھائی یہ جو تم آپ عقائد بیان کر رہے ہو عمت کے اندر کسی آیت میں موجود ہوں کسی حدیث کے اندر موجود ہو کوئی نہیں کوئی جنہوں کہتا ہے پجابی کو کچھڑے دھزڑے لائے نہیں انہوں جو انہوں نے دلی چام دیئے کر دے جاندر یعنی بے شرمی کی انتہا ہے اور اس حوالے سے میں انصاف کروں گا یہاں پر دو تین چیزیں بیان کر صوفیاء کے حوالے سے کشف المحجوب جو بقاعدہ دنیا میں پہلی کتاب لکھی گئی تصوف پہ فارسی زبان میں عربی میں تو رسالہ کوشیریہ لکھی علی بن عثمان حجویری کے استاد ابو القاسم کوشیری المتوفہ چار سو پیسٹھ ہجری نے اور علی بن عثمان حجویری جنہیں المعروف داتا گنج بکش بھی کہا جاتا ہے جو کہنے والے میں نہیں کہہ رہا مشہور المتوفہ چار سو پیسٹھ ہجری یہ بھی چار سو پیسٹھ ہجری میں فوت ہوئے انہوں نے کتاب لکھی ہے کشف المحجوب بریلویوں کا ترجمہ بھی اویلیبل ہے دیوبند کا بھی اویلیبل ہے آپ ذرا اس کو اٹھا کر دیکھ لیں انہوں نے باجزید بستامی کے بارے میں کتنا بڑا دعویٰ کیا ہے باجزید بستامی المتوفہ دو سو پیسٹھ ہجری کے بارے میں کشف المحجوب میں باب نمبر گیارہ اور چپٹر کا نام ہے حضرت باجزید بستامی دیوبندی ترجمہ مولانا عبدالرہو فاروقی لاہور کے ہیں بھی زندہ ہیں صفہ نمبر ایک سو چوہتر اور بریلوی ترجمہ ہے علامہ فضل الدین گوھر صفہ نمبر ایک سو اسی یہ پیر کرمشاہ صاحب کے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جہودین پبلیکیشن نے یہ چھاپا ہے کشف المحجوب کا میں نے ریفرنس دیا آپ ذرا ورڈ بائی ورڈ ان کتابہ سنیں وہ کہتے ہیں حضرت باجزید بستامی سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں مکہ میں گیا تو صرف خانہ کعبہ کو دیکھا تو میں نے کہا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا انہوں نے خود کنگلوٹ کر لیا کہ خانہ کعبہ کو میں نے دیکھا ہے اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے تو اس میں حج قبول نہ ہونے والی کونسی بات ہے وہ اکیت ہوں دس دنیں میں نے کہا میرا حج قبول نہیں کیونکہ اس طرح کے پتھر تو میں نے کافی برتبہ دیکھے ہیں اس سے بڑی خانہ کعبہ کی کیا توہین ہوگی خانہ کعبہ جیسا پتھر اور کون سے ہیں دنیا کے اندر ان کے بزرگ بابوں کے پتھر ہوں گے اس لیے وہ کہہ رہے ہوں کہ بہت دیکھیں ہم تو کہتے ہیں ایسا کوئی بھی نہیں ہے اور اس میں ایک پتھر ایسا لگا ہوا ہے حجرِ اسوط جس کو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسا دیا ہے اور بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے حجرِ اسوط تو ایک پتھر ہی ہے نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان میں صرف اس لیے تجھے چونتا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چونتے ہوئے دیکھا ہے الحمدللہ بارل آپ اندازہ کریں کہتے ہیں اس طرح کے پتھر بہت دیکھے ہیں دوبارہ حج کے لیے جب گیا تو خانہ کعبہ بھی دیکھا اور کعبے کے رب کی زیارت بھی کی ہے دیکھو یعنی مسلم نے کوئی نہیں کیتی زیارت بائزید بستامی کہنا نے میں نے کعبہ بھی دیکھا اور کعبے کے رب کو بھی دیکھا تو میں نے کہا کہ اب بھی حقیقت توحید حاصل نہیں ہوئی ان کے لیے مزیوت پہ بھی پائی اوہ دس دن توانا وہ کہندر ابھی بھی توحید لیں تیسری مرتبہ گیا تو صرف اللہ کو دیکھا اور خانہ کعبہ نظروں سے غائب تھا وہ کہندر کعبہ بھی نظر آنا چاہیے تھا اے بیسے آپ جذبات کی اگر رو میں دیکھیں تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہیں جذبات میں تو بہت کچھ میٹھا میٹھا ہے لیکن یہ جذبات کا معاملہ نہیں ہے یہ علمی دلائل کا معاملہ ہے سنن ابن ماجہ میں صحیح عدیث ہے سنن ابی دعوت کے اندر بھی موجود ہے سنن القبرال بہیکی میں بھی موجود ہے ایک صحابی نے اللہ کے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا آپ نے فرمایا ہے سر اٹھا اگر میں سجدہ جائے سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے یعنی سجدہ تازیمی اگر چائز ہوتا آپ نے نہیں فرمایا عشق دے چلے نمبر لے گئے اکل والے ہیں اگر انہوں گل کو رکھنے میں عشق دیئے اللہ نے پائیو عشق نہیں سی اللہ نے نبی رو سجدہ کرنا کیا عشق نہیں ہے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے نہیں سجدہ کیا لیکن اس شریعت میں جب چیز حرام ہو گئی عشق دے چلے نمبر نہیں لے گئے عشق دے چلے گئے اتھے بھی مارے گئے دے گئے بھی انشاءاللہ مارے جانگئے اکل دے چلے اوہ چلے نہیں ہوں دے اللہ تعالیٰ کی خوشیت اور معرفت تو صرف اہل علم کو حاصل ہے قل حلیستہ باللذین یعلمون واللذین لاعلمون انما یتذکروا علوالباب اے نبی فرما دیجئے سورہ الزمر آیت نمبر نو کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے نصیت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے اکدے چلے نہیں پائی عقل والے ہم تو ان بزرگوں کو انہی نہیں کرتے ہم تو کہتے ہیں پتہ نہیں ان کی کتابیں ہیں یا نہیں ہیں ان کے شعر ہیں یا نہیں ہیں وہ اللہ کے پاس جا چکے اللہ کو پتا ہے وہ کدھر ہیں اگر اچھے مال کیے تو اللہ کی جنتوں میں ہوں گے برے ہو کی ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ کرنے والے ہمیں تو کوئی لینا دینا نہیں ان کے ساتھ تذکرت العولیہ برلوی اور دیوبندی شیخ فرید الدین اتار المتوفا سکس تھرٹی فائی ویجری سارے چھاپ رہے ہیں ان کی کتاب اس میں بتاکہ لکھا ہے کہ رابیہ بسریہ جب حاج کے لیے گئی تو خانہ کعبہ جو انہا ان کے استقبال کو آ گیا تو جنہوں نے کہا کہ خانہ کعبہ تواف کے لیے آ جاتا ہے اور کعبہ زیارت کے لیے جاتا ہے اور یار بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں قرآن میں صورت الفتح میں آتا ہے کہ جب مشرقین عرب نے نبی علیہ السلام کو صلح عدیبیہ کے موقع پر روک لیا اور نبی کا تواف کرنے تو کعبہ کوئی نہیں آیا صحابہ تو وہاں روتے رہے اور آپ کے بزرگوں کا تواف کرنے کے لیے ان کی زیارتیں کرنے کے لیے کعبہ آ دا چھوٹ مار دے ہو ایک سے ایک بڑا جھوٹ لکھا ہوا ہے ان بزرگ بابوں کی تقلیل چھوڑ دیں کیونکہ علی بھائی جب بھی بولتے ہیں ہمیشہ قرآن اور حدیث کا مطابق بولتے ہیں اور ان کے جو بابات جو ہوتے ہیں وہ بہت زبردست بہت لوجیکل اور بہت انفرمیٹر ہوتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ نے آج کی ویڈیو خاص طور پر علی بھائی کی ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھا ہوگا اس کو ضرور انجوائے کیا ہوگا تو ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں بریلوی مکتبہ فکر ایک بہت بڑا مکتبہ فکر ہے اور بہت بڑا فرقہ ہے جس میں ان کے لوگوں کا یہ مانا ہے کہ ولی اللہ جو ہیں وہ واقعے میں ہی اس دنیا میں آتے جاتے رہتے ہیں اور اللہ تعالی نے جو نبیوں کو طاقتیں دی ہیں بلکل ویسی ہی طاقتیں جو ہیں وہ اللہ کے ولیوں کو بھی دیتا ہے اللہ تعالی جی آناظرین جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آئے دن ہمیں کسی نہ کسی مولوی کے ذریعے سے ایک نئی کہانی سننے کو ملتی ہے ان کے بزرگوں کے بارے میں جس میں وہ پتہ نہیں کن کن چیزوں کا کلیم کرتے ہیں جو کہ قرآن اور حدیث سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کیونکہ اگر آپ قرآن اور حدیث کو دیکھیں تو ان میں صرف اور صرف نبیوں کے موجزات کے بارے میں بتایا گیا ہے نہ اس میں کسی ولی کا موجزہ بتایا گیا ہے اور نہ ہی قرآن مجید میں کبھی کسی صحابی کا موجزہ بتایا گیا ہے لیکن صرف اور صرف نبیوں کا موجزہ بتایا گیا ہے لیکن ہم جب بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں اور جب ہم ان مولویوں کی کہانیاں سنتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ دین اسلام نہیں بلکہ کوئی اور ہی دین ہے کیونکہ جو لوگ قرآن اور حدیث کو سٹڈی کر چکے ہیں ان کے مطابق یہ ساری جھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں اور ان کا نہ کوئی صرف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی پاؤں ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے آج کی ویڈیو میں ایک مولوی کی ویڈیو دیکھی جس میں وہ بایزید بستانی کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ جب وہ فوت ہوتے ہیں اور قبر میں جاتے ہیں تو ان کے پاس جو فرشتے آتے ہیں موت کے فرشتے جو ان سے حساب کتاب لینے آتے ہیں قبر کے فرشتے منکر نکیر آتے ہیں تو ان سے وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے تو وہ کس طرح ڈھٹائی سے ان سے الٹا فرشتوں سے سوالات کرنے لگ جاتے ہیں جیسا کہ ان کو جب وہ مرے تھے تو ان کے ساتھ کوئی ایک بندہ بھی گیا ہوگا انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کیسے فرشتوں سے باتیں کی ہیں یہی وجہ ہے کہ جب وہ فرشتے قبر میں آئے اور بایزید بستانی کو زندہ کیا تو پھر وہاں پر چوتھا بندہ کون تھا جو ان کی گفتگو سن رہا تھا اور وہ گفتگو جو ہے انہوں نے اس مولوی کو آ کر بتائی جو کہ یہ عجیبوں قسم کی باتیں بتا رہا تھا جو کہ قرآن اور حدیث کے مطابق بالکل جھوٹی ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا ہی اللہ کے حکم سے ہے اور صرف اور صرف اللہ کے جو کام ہوتے ہیں وہی وہ ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں چاہے وہ جس کی بھی جان لیں چاہے وہ کسی نبی کی جان لیں یا پھر کسی غیر اللہ کی جان لیں یا کسی ولی اللہ کی جان لیں یا پھر کسی نارمل انسان کی جان لیں ان کا صرف یہی کام ہے کہ انہوں نے قبر میں جا کے ان سے سوالات کرنے ہیں یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ الٹا جو ہے وہ انسان یا الٹا جو ولی اللہ ہے وہ ان سے سوالات کرنے لگ جائیں اور فرشتوں کو پریشان کر دے تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے اس مولوی نے واقعی کہانی سنائی ہے یا واقعی اس کا سچ کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے گا اس کے بعد ہم نے علی بھائی کی وڈیو دیکھی جس میں ہم نے علی بھائی نے ہمیں بتایا کہ کیسے بایزید بستامی جو ہیں اس کی کتاب میں گستاخ خانہ واقعات لکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے ہمیں انہی کی کتابوں میں سے پڑھ کر سنایا تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ بایزید بستامی واقعی کوئی اللہ کا بلی تھا یا ایسے ہی ان کے بارے میں جھوٹی کہانیاں مشہور کی گئی ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو آج کی وڈیو اچھی لگی تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس وڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اسلام کو دوسرے تک پنچائنا میں ہمارا ساتھ میں شرکستان چینل کو سبسکرائب کریں اور بیلک آئیکن کو دوائیں تاکہ جب بھی کوئی نئے وڈیو پبلش ہو تو اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ملتے ہیں اگلی وڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ